بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی منتقیلی کراچی کی ایک تقریب میں چودہ آگست کو ہو گئی تھی لیکن پاکستان کے ریڈیو سٹیشن رات کے ایک ساڑھے گیارہ بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے فیرنگ ہو رہی تھی خنجر زنی کی جاری تھی اور تضاب کی بوتلیں بھر بھر کے ایک دوسرے پر پھینکی جاری تھی پاکستان آنے والے کافلوں اور ٹرینوں میں آنے والے لوگوں کو رستے میں روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب کوشن تھے لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان کی جانب اپنے اہل و ایال اور معمولی سازو سامان لگے روان دوان تھے لیکن یہ سفر حجرت لاکھوں صدمہ دے گیا ہر قدم پر قتل عام بھیڑ اور رش میں نا جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے بوڑے ماں باپ کھو دیئے کتنے ہی ماں باپ کے لختے جگر ان کے سامنے بچھر گئے اور کتنے بہنوں کو اسمت زنی کا نشانہ بنایا گیا آج بھی داستان زندہ ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ازادی کے کافلوں میں لا وارس بچوں کو پایا اور پھر اپنے اولاد کی طرح ان کی پرورش کی کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی بس فکر تھی خود کو ہندووں سے بچانے کی اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں کوئی ذریعہ نہ تھا جسے پاکستان کے قیام اور ازادی کا بائے قائدہ اعلان کیا جا سکتا اس وقت پاکستان میں صرف تین ریڈیو سٹیشن تھے لاہور، کراچی اور پشاور چودہ اگست کی رات تھی گیارہ بجے لاہور ریڈیو سٹیشن تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے ٹرانس میشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے پچاس منٹ بعد جب بارہ بجنے میں دس منٹ پاکی رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی یہ دھن پاکستان کے نغمہ نواز خوشیت انور نے بنائی تھی اس دھن کو سننے لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہو گئے پرجوش پرعظم اور شادمان جب بارہ بجنے میں صرف ایک منٹ پاکی تھا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پسے منظر میں جا کر غیب ہو گئی اور ایک آواز عبری اب کچھ دیر بعد پاکستان ازاد اور خود مختیار مملکت وجود میں آنے والی ہے پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہوگی سننے والوں کی دل کی دھرکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی پھر انگریزی میں آواز آئی دس از پاکستان بروڈکاست سرویس اور پھر اردو میں آواز آئی یہ ریڈیو پاکستان آئی یہ ازادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انگرشی علمیہ کے ہندی سے اردو میں تبدیلی کا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سب ہی ایک دوسرے سے گلے میرے اور ایک دوسرے کو مبارک بات حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ریڈیو پاکستان کو ٹیلی فون کر کے مبارک بات پیش کر دی یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر ہر کسی کو سالوں سے بے سبر اسے انتظار تھا یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے پہلی بار اپنے کانو سے پاکستان کی ایک ازاد مملکت کا اعلان سنا اس کے بعد انتہائے خوشکن آواز میں قرآن پاک کی سورت فاتحہ کی اپتدائی آیات کی تلاوت کی گئی جن کا ترجمہ ہائے اے محمد ہم نے تم کو فتح دی تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تم کو سیدھے رستے چلائے اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے اس طرح پاکستان وجود میں آئی میرے پیارے محترم دوستو ہم لوگ ہمیشہ یہی شکوا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے پاکستان نے ہم کو ازادی دی ہمیں ازادی کی ساتھ ساتھ لینے کا موقع بھی دیا آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے پیارے ملک کی وجہ سے ہیں آج ہم لوگ ازاد سانس لے رہے ہیں غلامی کیا ہوتی ہے اور ازادی کیا ہوتی ہے یہ آپ ان لوگ اسے کچھ ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ازادی کی قیمت ان لوگ اسے پوچھ لیجئے جنہوں نے اس وطر کی ازادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیئے اپنی اولاد کو قربان کیا اپنے عزیز و قارب کو اپنے آنکھوں کے سامنے کھویا اپنے سب کچھ لٹایا کیونکہ ہم لوگ ازاد ہو سکیں ہم لوگ ازاد زندگی گزار سکیں میرے پیارے دوستو اس وطن کی قدر کریں اللہ کرے یہ ہماری درتی قیامہ تک شاد و او امان رہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں